نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے عباب نے خصوصاً بیرون ملک انہوں نے کہا جناب علی ہر وقت ہمارے دل میں بوجھ ہے بھاری پن ہے ایسا لگتا دل پکڑ میں ہے ہم نے جناب علی علاج سے تنگ آ گئے تنگ آ کے پھر ہم نے دوسری کلاس کو رجوع کیا تو دوسری کلاس نے دیکھتے ہی بتایا کہ تھاڑے ہوتے تو جنات چڑھ گنے تھاڑے ہوتے تو جادو ہویا وہ بھی کالا والا بڑے ظالم لوگ نے ناوڑا جادو کر دیتا تیسی آلات میں آپ پریشان ہو جاتے ہو ٹھیک ہے نا تو ڈاکٹر صاحب کے بعد جاتے ہو تو ڈاکٹر صاحب اپنی طور پر جتنی کوشش کرتے ہیں وہ سارا آنکھوں پر اس سے فیدہ ہوتا ہے شرط یہ کہ آپ بھی ڈاکٹر کے ساتھ اماندار ہو جاؤ ڈاکٹر آپ کو دوائیں دیتا ہے پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کچھ پرحس کر لو آپ وہ چیزیں جو گیس پیدا کرتی ہیں اور جناب گیس میدہ پھول کے دل کو دبا دے اور میدہ پھولا دے اور جناب علی میدے میں درد پیٹ میں درد دل میں درد دل میں بوجھ بھاری پن پیٹ میں بوجھ بھاری پن آتوں میں بوجھ بھاری پن ٹھیک ہے ناف کی اوپر بوجھ بھاری پن کچھ کھانے کو دل نہیں چاہرہ کھانے کے بعد جو نا جناب علی آپ کو پیٹ پھول رہا ہے یعنی کہ پیٹ میں بوجھ ہو بھاری پن ہو میدہ پھول جاتا ہو آتیں پھول جاتی ہو پیٹ کا نشلہ دھڑ پھول جاتا ہو اوپر کا دھڑ پھول جاتا ہو ایون کے جگر میں دھرد جگر کا دھرد کوئی آسان چیز ہوتی ہے اللہ معاف کرے اللہ رحم کرے اللہ ہر انسان کو نبی کے چانے ہر نبی کے چانے والے اللہ کے ماننے والے کوئی ان تکلیفوں سے محفوظ رکھے آمین سبحانہ اور خص اور جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو دل پہ بوجھ دل پہ بھاری پن دل پہ پکڑ ایسا لگتا ہے دل کسی نے دبا دیا ہے ٹھیک ہے جی تو ایسی تمام صورتوں میں آپ جو علاج کرتے ہو آپ کے پاس علاج ہیں گبرانی کی بات نہیں آپ کے پاس بہت سارے علاج ہیں اور ایمجنسی میں آپ کے ڈاکٹر صاحب بھی آپ کو ان تکلیفوں سے نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نہیں ڈاکٹر ان کو غور سے دیکھنا یہ جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے کیوں جھوٹ نہیں بولتے ہیں یہ ڈراتے نہیں ہیں آپ کو کہ یہ ہے وہ ہے فلان سیدھا سیدھا آپ کا بیان لیتے ہیں ضرور سمجھی تو ایک دو آپ کے ٹیس کروا دیتے ہیں اور پھر دو دوائیں لکھ دیتے ہیں اور آپ کا کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ڈاکٹر اندر سے چاہتا ہے کہ آپ بدپریزی نہیں کرو تو آپ تھوڑا سا کوپریٹ کر لو اپنے معالج سے اپنے ڈاکٹر صاحب سے اپنے حکیم صاحب سے بدپریزی بند کر دو تاکہ سچ مچ کے ٹھیک ہو جاؤ اب آپ بدپریزی کرتے رہو ڈاکٹر بچارہ داؤ اس نے تو آپ کی جان بچانی ہے وہ دوائے لکھتے رہے اس میں لمبا ٹائم لگ جاتا ہے تھوڑا سا پوچھ لیا کرو ڈاکٹر صاحب کہ جو چیزیں مجھے بند کرنی ہے وہ بتا دیں تو ڈاکٹر بڑا خوش ہوگا امانداری سے بتا دے گا کہ ڈاکٹر لوگ جھوٹ نہیں بوجھتے ان کی چہرے پہ غور کرنا ہے چہرے پہ نور ہے ان کے ٹھیک ہے تو اگر آپ پوچھتے ہو تو یہ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کو بتا دیں گے کہ بیٹا یہ چیز یہ چیز نہیں کھانا بس علاج جلی ہو جائے گا جلی اچھے ہو جاؤ گے ہمیشہ کا دماؤں کا سلسلہ نہیں کرنا پڑے گا تو اس کے اعتبار سے بہت ساری دوائلاج مارکٹ میں موجود ہیں ٹھیک ہے میں کوئی نئی چیز نہیں دے رہا لیکن دل کی پکڑ میں لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ تو اس صورت میں ایک چیز ہوتی ہے اس میں معالی شہزرات سے بنوائی گا آپ خود وقت ضائع نہ کریں آپ کا جو قریبی معالی جو آپ کا ہمدرد و مخلص ہو آپ کے جان پچان والا ہو آپ کے اعتبار والا ہو آپ کے یقین والا ہو آپ کے والدین کے جاننے والا ہو اسے ریکویسٹ کر لیجئے کہ وہ آپ کو بنا کے دے دے گا کیونکہ جس کے پاس اوزار ہوتے ہیں اس کے لئے وہ کام آسان ہوتا ہے ایک گاڑی کے میکینک ہے وہ دو منٹ میں آپ کی گاڑی سیدھی کر دے گا آپ بولو جی گاڑی میں خود بناوں گا تو آپ خود بنانے میں اتنے اوزاری لانے میں پوری ہو جاؤ گے ٹھیک ہے تو جس کا کام اسی کو ساجے ٹھیک ہے تو بھلا تمہیں کرنا چاہ رہوں آپ لوگوں کا لیکن بنوائیے گا اپنے قریبی محالی سے تو یہ سمندر میں جتنے بھی گوتہ خور ہوتے ہیں ڈائیورز ہوتے ہیں یہ لوگ سمندر سے کچھا مرجان نکالتے ہیں مرجان جو ہوتا ہے اندر جو جڑت ہو تو بڑی لال سروخ ہے قیمتی ہے وہ تو خیر جیولرز کو جا کے بکتی ہوگی لیکن جو اوپر کا جو سفید اور پنک کلر کا مرجان ہوتا ہے بلکل جو کیکٹس کی طرح جو درخت ہوتا ہے اس کا جھاڑ کی طرح سمندر میں اس کا درخت ہوتا ہے مرجان کا اور یہ بلکل جھاڑی دار درخت ہوتا ہے پورے سمندر میں بڑا سا تو اس کا جو اوپر سے توڑ لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اصل پکائی جڑ جس کو مرجان کورل کہتے ہیں وہ تو نیچے جڑ کے نیچے ہوتا ہے تو وہ الگ بکتا ہے وہ جیولرز جانے اس کا کام جانے ان کو جاتا ہے لیکن جو اوپر والا مرجان ہے کورل جو ہے یہ کام میں آتا ہے اس کو مرجان کو آپ نے ان سے ایک کلو بھی لے لیا ڈائیور سے جو سمندر میں جا کے چیزیں نکالتے ہیں عام رابطہ ہو جاتا ہے سمندر کے طرف میں کھڑے لوگوں سے پتا چل جاتا ہے جو مشریف پکڑنے والے بھی سمندر میں جو جاتے ہیں وہ بھی بتا جاتے ہیں کہ فلانا ڈائیور ہے فلانا ڈائیور ہے تو ان کے پاس بڑی مقدار میں مل جاتا ہے اور اصلی نقلی کا مسئلہ نہیں ہوتا وہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مرجان ہے تو کچھا مرجان اگر آپ نے ایک کلو لے لیا اوپر والا جتنا مرجان ہے اس کو کچھا مرجان کہتے ہیں کچھا مرجان آپ نے ایک کلو لے لیا اس کو سات دفعہ ارکے گلاب میں بھگو دیں ارکے گلاب چہل آدشا جو چالیس دفعہ ریورس ہوتا ہے چالیس دفعہ گزرتا ہے اس کو چہل آدشا کہتے ہیں ایک سہہ آدشا آپ نے سنا ہوگا چہار آدشا سنا ہوگا لیکن جب اس دوا کو بناتے ہیں جو دل کی پکڑ دل کی بوجھ کو ایک جھٹکے میں نکال دے تو اس میں چہل آدشا ارکے گلاب استعمال ہوتا ہے یہ ارک بنانے والے جانتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا نا گاڑی آپ خود نہیں بنائیں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ طول دستہا ہوئے بنوائیں گے تو جو آپ کے حکیم صاحب کے آپ کے معالی صاحب ہیں وہ چہل آدشا رکھ ان کو پتا ہے کہ کون بناتا ہے وہ اسے بنوا کے لے لیں گے اس میں سات دفعہ اس کو بجانا ہے ایک دفعہ آپ نے بجایا اور دھوپ میں رکھ دیا دیکھا کہ سارا پانی اڑ گیا پھر دوسری دفعہ ایک لٹر اور ڈالا تیسری دفعہ ڈالا اڑ گیا چوتھی دفعہ سات دفعہ ارکے گلاب اس میں سے اڑ جائے تب آپ نے اس کو پیس دینا ہے بس ایک کلو پیس ہے تو ایک کلو پیسنے میں جو ہے آپ نے جناب علی اس میں ایک گرام ست اجوائن تھائی مول بھی کہتے ہیں اس کو آپ کا اعتبار والا ہو ایک گرام ست کافور کافور بھی کہتے ہیں اس کو ایک گرام ست پودینہ پودینے کا جو جہور ہوتا ہے وہ ملا دینا ہے تین گرام آپ نے یہ چیزیں ملا دینا ہے ملا کے کھرل باری کرنا ہے ٹائٹ کر کے بلکل جب اس کو ٹائٹ کر کے کھرل کریں بس ہی تیار ہو گیا وہ ارکے گلاب جو ڈالا تھا سات دفعہ وہ تو اڑ گیا نا یہ بچا پاودر ٹھیک ہے یہ بیٹ گیا بلکل پاودر ہو جائے گا یہ اپنی حالت میں پتھر کی طرح کھڑا نہیں رہے گا یہ پاودر ہو کے بیٹھ جائے گا اب آپ نے اس میں یہ تینوں چیزیں ایک کلو میں ایک کلو میں یہ تینوں چیزیں ایک گرام آپ نے ڈالیوں کھرل کر دیں اور یہ کھرل کرنے کے بعد کھرل اتنا کیجئے گا کہ آپ دیکھیں کہ دانا پتھر نہیں بچا ہے ہر چیز پاودر ہو گئی ٹھیک ہے تو پھر بار میں اس کا جو شکل آئے گی وہ آئے گی لائٹ پنگ کلر کی بلکل لائٹ پنگ ہوگا پاودر فارم میں ہوگا اور اس کو تریاق پانچ بھی کہتے ہیں ہربل آئیورویدہ میں قانون مفرد عازم کا مزاج تو اس کا پانچ ہی نمبر کا ہے ٹھیک ہے لیکن ہربل آئیورویدہ میں تریاق پانچ کہتے ہیں اور یہ ٹی فائیف کے نام سے کہلاتا ہے اس کو سنگیں گے تو اس میں خوشبو بھی آتی ہے ان اجزاء کی جو میں نے آپ سے بتائیں تو یہ بڑی قیمتی ترین چیز ہے یعنی کہ دل میں پوری دنیا کہہ رہی ہو کہ آپ کا دل پکڑ میں آپ کے اوپر جادو ہو گیا آپ کے پر گھبرات ہے آپ کے پریشانی ہے آپ کا میدہ پھولتا ہے آپ کو ایچ پائلوری ہے ہیلیکو بیکٹر پائلوری ایچ پائلوری کوئی معمولی چیز نہیں بندوں کو آدھا پاگل کر دیتا ہے ایچ پائلوری بھی ختم ہو گئی دل کی پکڑ ختم بوچ ختم میدے پہ زور ختم پیٹ کا پھولنا ختم اس سے اتنا کچھ بندہ تھا اچھا ہو جاتا ہے کہ کم از کم وہ کیفی ہے جو دماغ میں تاری ہوتی ہیں کہ مجھ پر جادو ہے میرے دل پہ جنات بیٹھ گئے ہیں وہ چیز ختم ہو جاتی اس ایک دوا سے ٹھیک ہے طریقہ میں نے پورا بنایا بتایا بتاتا ہی مانداری سے ہوں لیکن بنوانا اپنے کسی بڑی عمر کے حکیم صاحب معالی سے ہے ٹھیک ہے یہ معمولینی یہ تریاغ خدا کی قسم آپ کے پاس ہے آپ دنیا کے امیر ترین انسانوں ایک خوراک دے دو اس کا چائے کا کوارٹر چمچ دل پکڑ میں بندہ اسی وقت کہتا ہے میں ٹھیک ہوں ویڈا نا ون منٹ ایک منٹ کے اندر اندر اس کو ضرور بنوائیے گا بنوا کے رکھیے گا اپنے پاس قریبی معالی سے ٹھیک ہے پوری زندگی دعائیں دو گئے کیا والا ہے ٹھیک ہے دعا میاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی